سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے شیئر کریے سسکرائب کریے اور یہ ویڈیو دیکھیں جو انسان گنہگار ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے عذاب ہی عذاب ہے وہ موت سے دور چلے جاتا ہے اور بالآخر اللہ سے ملنے سے ناؤمیدی میں رہتا ہے ڈر جاتا ہے اب ہمارے ہاتھ میں کہ ہم کو کیسے جینا ہے تاکہ موت ہماری آسان ہو جائے موت کے بعد کی حالات آسان ہو جائے موت کیسی آئے گنہگار کی طرح آئے یا نیک انسان کی طرح آئے یہ سب ہمارے خود کے ہاتھ میں آپ اپنے گھر میں جب کھانا بنائیں تو گانے سنتے ہوئے کھانا نہ بنائیں نہ ہی گیبت کرتے ہوئے کھانا بنائیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو کوستے یا گالیاں دیتے ہوئے کھانا بنائیں بلکہ کھانا بناتے ہوئے ایک بہت ہی پیارا عمل ہے جو اگر آپ کریں گی تو آپ کا کھانا بہت ہی زیادہ مزیدار اور لذیذ بنے گا اور وہ عمل یہ ہے کہ کھانا بناتے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑتی رہیں کیونکہ دروش شریف کی بہت زیادہ برکات اور فضیلت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تم ترہ ترہ کے پھولوں کا رس نچوڑتی ہو جس میں سے بہت سے رس کڑوے بھی ہوتی ہیں تو ایسا کیا عمل کرتی ہو کہ وہ شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس مکھی نے بتایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم